اسلام علیکم میرا نام سنینہ ہے میں ایک یتھیم لڑکی ہوں میرے ماں باپ فوت ہو چکے تھے میں ماں باپ کے اکلوتی پیٹھی تھی بھائی نہیں تھا اس لیے ماں باپ کے ملنے کے بعد میں اکیلی اور بے سہارہ ہو گئی تھی میری عمر بارہ سال تھی جب میرے ماں باپ انتقال کر گئے میں گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی اکیلے رہتے ہوئے مجھے پہلے لگتا تھا میرے ماں مو سعودی عرب میں ہوتے تھے جبکہ میرے ایک چچا بھی تھے جو بہت نیک اور رحم دل انسان تھے وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے کہتے کہ تم میرے مرہوم بھائی کی امانت ہو چچی تھوڑے سخت مزاد کی عورت تھی چچا کو مجھ پر رحم آ گیا تو وہ مجھے اپنے گھر لے گئے اور میری پروریش کرنے لگے چچی کا سلوک مجھ سے اچھا نہ تھا وہ مجھ سے سختی سے بات کرتی تھی لیکن میں برداشت کرنے پر مجبور تھی کیونکہ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جو اپنا گھر تھا آہا میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی چچی مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی میں برتند ہوتی چھاڑو لگاتی فرش پر پوچھے لگاتی چچی سارا دن اپنے کمرے میں آرام کرتی رہتی یا پھر ٹی وی ڈرامے دیکھتی اس نے مجھے تھمکایا ہوا تھا کہ خبردار اگر تم نے اپنے چچا کو کچھ بھی بتایا تو چینہ حرام کر دوں گی میں ڈر جاتی تھی اس لیے میں نے اپنی زبان بند کر لی چچا مجھ سے اکثر پوچھتے تھے کہ بیٹی کیا تمہیں کوئی کچھ کہتا تو نہیں میں انکار میں سر ہیلا دیتی تھی اور کہتی کہ نہیں چچا جان میں بلکل ٹھیک ہوں مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا چچا کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام نومان تھا وہ مجھ سے دو سال بڑا تھا وہ سکول میں پڑھتا تھا لیکن وہ بہت ہی نکمہ اور کامچھول لڑکا تھا سکول میں بچوں کی چیزیں چوری کرتا ہر دوسرے دن سکول سے اس کی شکایتیں آتی رہتی تھی اسے چچی کی سپورٹ حاصل تھی وہ ماں کا لارونا تھا اس لیے چچی اس کے کرتونتوں پر پردہ ڈال دیتی میں اسے بھائی کہا کرتی تھی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ہم بڑے ہوتے جا رہے تھے تو نومان کے رویے میں دبدیلی آتی جا رہی تھی جب میں اٹھارہ سال کی اور وہ بیٹھ سال کا ہو گیا تو ایک دن اس نے مجھے سکتی سے کہا سلینا تم مجھے بھائی مت کہا کرو میں تمہارا بھائی نہیں ہوں مجھے اس کی پاس سن کر تاجب ہوا تھا کیونکہ چچاسات بھی تو بہن بھائی ہی ہوتے ہیں ایسا میری امہ کہا کرتی تھی میں نے نومان کی آنکھوں میں دیکھ لیا تھا اس کی آنکھوں میں حوز تھی وہ مجھے حوز بھری نظروں سے دیکھتا تھا اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اپنی نظروں سے میرے وجود کا ایکس رے کر رہا ہو مجھے اس کی نظریں اپنے وجود میں کسی دیر کی طرح چھپتی ہوئی محسوس ہوتی تھی میں کوشش کرتی کہ اس کے سامنے بغیر دوبھٹے کے کب ہی نہ آن چچی کا رویہ بھی مجھ سے پتلا بدلا سا تھا وہ تو مجھے شروع دن سے ہی ناپسند کرتی تھی ایک دن میں نے چچا کی باتیں سن لی تھی وہ چچی سے میری شادی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ سلینہ اب بڑی ہو گئی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کر دوں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھیں چچی نے جب یہ سنا تو بولی ارے اس کے لئے رشتے کی کیا ضرورت ہے لڑکا گھر میں ہی موجود ہے ویسے بھی ابھی اس کی عمر شادی کی نہیں اگر اس کی شادی یہ کرنی ہے تو ہمارا لڑکا گھر میں موجود ہے نومان سے اس کی شادی کر دیتے ہیں لیکن چچا نے چچ کی بات ماننے سے یہ اکثر انکار کر دیا تھا کہنے لگے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی نومان سے تو ہر کس نہیں کروں گا وہ ایک نکمہ کامچور اور نکھٹو لڑکا ہے سارا سارا دن گھر میں بڑا رہتا ہے میری بھتیجی کی زندگی بھی بلباد کر رہ لے گا اور خبردال آئندہ اس حوالے سے مجھ سے کوئی بات نہ کرنا چچی غصے کے گھون پی کر رہ گئی تھی مجھے بی نومان سے شادی کرنے کی کوئی خواہش نہیں تھی کیونکہ وہ ایک بدماش لڑکا تھا میں نے اسے اکثر فون پر لڑکیوں سے باتیں کرتے ہوئے سنا تھا پتہ نہیں اس کی زندگی میں کتنی لڑکیاں تھی اور وہ ان سب کو سب سپاگ دکھاتا رہتا تھا اس دن کے بعد تو چچی نے مجھ پر مزید سختیاں کرنا شروع کر دی تھی کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ جب نومان گھر پر ہوتا تو چچی کسی نہ کسی بہانے سے گھر سے باہر چلی جاتی اور نومان مجھ سے بھی مینی باتیں کرنا شروع کر دیتا وہ ویسے بھی ایک گھٹیا انسان تھا اس لیے میں اس کی باتوں پر دھائیان نہیں دیتی تھی جب بھی چچی باہر جاتی تو میں کمرے میں جا کر اندر سے کنڈی لگا دیتی جب نومان دروازہ کٹ کٹا کر دروازہ کھولنے کا کہتا تو میں دروازہ نہیں کھولتی تھی وہ جب اس کے ارادے اچھے نہیں لگتے تھے وہ میری عزت لوٹنے کی طرح پہ ہوتا تھا میں اسے دھمکی بھی دیتی کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں چچا سے تمہاری شکایت کر دوں گی لیکن وہ کوئی ٹھے 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 انسان تھا کہتا تھا کہ ہاں ہاں جا کر اپا کو بتا دو میں بھی کہوں گا کہ تم نے مجھے خود اپنے کمرے میں بلایا تھا اس کے اس بہتان پر تو میں پریشان ہی ہو گئی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نومان اتنا گرا ہوا انسان نکلے گا میں چھپ رہی پھر ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی ایک رات میں گھر میں اکیلی تھی امانی رشتہ داروں کے ہاں فوت کی ہو گئی تھی چچا اور چچی تو وہاں گاؤں میں جلے گئے تھے جبکہ نومان بھی گھر میں نہیں تھا رات کا ایک پچھ رہا تھا کہ اچانک پیرونی دربازے پر زون زون سے دست گئی مجھے لگا کہ چچا اور چچی آ گئے ہوں گے جب دروازہ کھولا تو چچی کی بجائی نومان کھڑا تھا وہ نشے میں دھوت تھا شاید وہ شراب پی کر آیا تھا وہ لڑ کھڑا کر اندر آ گیا میں دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی وہ بھی میرے پیچھے پیچھے چلا آیا میں دروازہ بند کرنا چاہتی تھی کہ نومان دروازے کو تھکا دے کر میرے کمرے میں گھوسایا اس کے چہرے پر شیطانی مسکرار رکس کر رہی تھی وہ اس وقت سے راپائے شیطان بنا ہوا تھا میں اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی میں نے اسے باہر دھکیلنا چاہا تو اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور مجھ سے دس دراز شروع کر دی میں نے اسے دھکا دیا تو وہ لڑ کھڑا کر فرش پر گرا اور پھر اٹھ کر میری طرف ہڑا اور کہنے لگا کہ میں آج تمہیں نہیں چھوڑوں گا آئے تمہیں مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا میں نے رومان کو خدا اور رسول کے باز سے دیئے کہ میری عزت داگدار نہ کرو میری کمرے سے چلے جاؤ لیکن اس پر شیطان سوار تھا وہ کسی طرح بھی مجھے چھوڑنے والا نہیں تھا مجھے پنار کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا آخر مجھے کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تو میں ٹیرس کی طرح پھڑ گئی میں چلدی سے ٹیرس پر چھڑ کر بیٹھ گئی اور اسے والنگ دی کہ اگر تم میری کمرے سے نہ گئی تو میں باہر کوئی جاؤں گی فرق نے سمجھا کہ شاید میں مزا کر رہی ہوں میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر نمان کمرے سے نہ گیا تو میں واقعی اپنی عزت بچانے کے لیے باہر کی طرف چھلانگ لگانے سے گریز نہیں کروں گی وہ ٹیرس گھلے کی طرف تھی اور گریل تین فٹ کی لگی ہوئی تھی وہ شیطان نمان ٹیرس پر آ گیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم میرے ساتھ مزا کر رہی ہو تم مجھے دھمکی دے رہی ہو تاکہ میں واپس سلا جاؤں میں تمہاری دھمکیوں میں نہیں آنگا میں نے گری میں چھنکا تو مجھے خوف محسوس ہوا گریز اور گلی کی زمین تک کا فاظلا پندرہ سے بیس فٹ تھا میں سمجھ گئی تھی کہ میری دھمکیوں کا اس پر حصر نہیں ہوا تھا تب ہی میں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر گلی میں چھلانگ لگا دی میں گلی میں گلی لیکن خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ گلنے کے باوجود مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا تھا میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو نمان آنکھیں بھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا پھر وہ مٹ کر چلا گیا میں سمجھ گئی کہ وہ میرے پیچھے آ رہا تھا میں اٹھ کر اندھیری کری میں دور پڑی سردیوں کا موسم تھا لیکن میں سردی کی پرواہ کیے بغیر دورتی جا رہی تھی میں بغیر دوپٹے کے تھی پیروں میں بھی چوتے نہیں تھے میں سڑک پر پہنچی تو مجھے تین مرد دکھائی دئیے انہیں دیکھ کر مجھے خوف آنے لگا ٹانکیں کپ کپ آنے لگی لیکن میں نے حمد کی اور ایک طرف چل دی تھوڑی دور جانے کے بعد مجھے حساس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے میں نے گھتر موڑ کر دیکھا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا وہ تینوں آدمی بھی میرے پیچھے پیچھے جلتے ہوئے آ رہے تھے خوف سے میرا پورا حال ہونے لگا سڑک سنچان پڑی تھی کہیں کہیں بلب چل رہا تھا وہ تینوں مرد بھی میرے گریب پہنچ گئے تھے اور ایک نے دو آواز دے کر مجھے رکنے کا کہا میں گھبرا گئی تھی بہت پریشان ہوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کدھر جاؤں جب کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے ایک طرف دور لگا دی وہ تینوں بھی میرے پیچھے دور پڑے کافی دور آنے کے بعد مجھے ایک ہوتل دکھائی دیا مجھے کچھ نہ سوجا تو میں چھپی چھپی ہوتل میں چلی گئی ہوتل میں کوئی بھی موجود نہیں تھا میں ایک کمرے میں گھس گئی اس کمرے میں آٹے کی بوریاں پڑی ہوئی تھی ایک سائٹ پر فریسر بھی پڑا ہوا تھا میں جلدی سے آٹے کی بوریوں کے درمیان چھپ گئی میرا دل سور سور سے دھڑک رہا تھا سلطی کی دہرے مجھے اپنے وجود میں سرائط کرتی محسوس ہو رہی تھی کچھ ہی دیر کسری تھی کہ مجھے پاہر مردانہ آوازیں سنائی دی ایک آدمی کسی سے پوچھ رہا تھا کہ کیا تم نے یہاں کسی لڑکی کو نہیں دیکھا دوسری آواز سنائی دی یجو یقیناً کسی نوجوان کی تھی اس نے کہا کہ نہیں میں نے تو یہاں کسی لڑکی کو نہیں دیکھا رات کے تین بجے کسی لڑکی کا یہاں کیا کام اس کی بات پر تینوں نے یقین نہیں کیا تھا انہوں نے کہا کہ تم چھوٹ بھول رہی ہو تم نے لڑکی کو کہیں چھپا دیا ہے بتاؤ کہاں ہے وہ لڑکی نوجوان بولا کہ کیا بکواس کر رہے ہو میں کیوں کسی لڑکی کو چھپاؤں گا جاؤ یہاں سے ورنہ میں پولیس کو کال کر دوں گا تینوں مرد پولیس کا دھنکر خبرہ گئے تھے اور نوجوان سے لڑتے چھکڑتے چلے گئے ان کے جانے کے بعد میں نے سکون کی سانس لی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں باقی کی رات وہیں گزاروں گی صبح ہوتے ہی میں یہاں سے نکل کر کسی محفوظ جگہ پر پہنچوں گی بیٹھے بیٹھے مجھے نیند پیار رہی تھی اس لیے میں آٹے کی بوریوں پر سر رکھ کے سو گئی میری آنکھ اس وقت کھنی جب وجر کی ازانے ہو رہی تھی اور میرے پاس ہی ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا کمرے کی لائٹ چل رہی تھی جب رات کو میں کمرے میں چھپی تھی تو اس وقت اندھیرہ تھا اس لڑکے نے کمرے میں آ کر لائٹ چلائی تھی اور مجھے حیرت مری نظروں سے دیکھ رہا تھا اس کے دیکھنے کا انداز کیا تھا جیسے اس نے زندگی میں پہنی بار کوئی لڑکی دیکھی ہو اس نے پوچھا کہ اے لڑکی تم کون ہو اور یہاں کیسے آئی میں نے ڈرتے ڈرتے اسے بتایا کہ میرا نام سلینہ ہے اور میرا جچہزاد میری عزت لوٹنا چاہتا تھا میں عزت بچانے کی خاطر گھر سے باغ نکلی راستے میں کچھ بدماش میرے پیچھے لگ گئے تھے میں ان سے بچنے کے لیے آپ کے ہوتل میں آ کر چھپ گئی وہ کہنے لگا کہ اچھا وہ تم ہو جس کی تلاش میں رات کو تین بندے آئے تھے مجھے یہ سن کر افسوس ہوا اب تم کہاں جانا جاتی ہو آؤ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں میں نے کہا کہ نہیں میں اب گھر نہیں جانا جاتی میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں آپ مجھے اپنے گھر لے جلیں میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں مجھے وہ لڑکا اچھا لگا تھا وہ میرا ہی ہم عمر تھا اس کے نظروں میں کوئی حوص نہیں تھی کہنے لگا کہ کیا تم میرے گھر چلنا جاتی ہو لیکن میں تو اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہوں میں یہاں اپنے ماموں کے پاس ملازمت کرتا ہوں رات مجھے گھر جانے میں دیر ہو گئی تھی اس لیے میں ہوتل پر ہی رک گیا تھا مجھے اس کی بات سن کر بہت پریشانی ہوئی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں میں واپس گھر نہیں جانا جاتی تھی مجھے نومان سے ڈر لگنی لگا تھا کل رات اس نے شراب کے نشے میں دھو دھو کر مجھے دست رازی کی تھی اسے پھر موقع منا تو وہ میری عصد تار تار کرنے میں دیر نہیں کرے گا میں سے بھی میری جچی کونسی اچھی تھی وہ بھی مجھے برباد کرنا چاہتی تھی میں سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اس لڑکے نے مجھے پوچھا کیا سوچ رہی ہو میں نے کہا کہ میں اپنے گھر نہیں جانا جاتی آپ مجھے اپنے ساتھ لے جلیں میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں میری پاس سن کر وہ لڑکا حق کا بکہ ہی رہ گیا تھا وہ یوں خاموش ہو گیا جیسے میں نے یہ بات کر کے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا ہوں کچھ دیر بعد کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ اس دنیا میں مامو کے علاوہ میرا بھی کوئی نہیں میں یتیم ہوں اور میری شادی نہیں ہوئی مامو مجھے جو تنخواہ دیتے ہیں میں اسے گزر اوقات کرتا ہوں اس نے مجھے ایک چادر پہنائی جوتی تھی اور میں اس کے ساتھ روانہ ہو گئی وہ مجھے ایک محلے میں اپنے گھر میں لے گیا اس کا گھر دین ملے کا تھا اس نے بتایا تھا کہ اس نے کچھ عرصہ پہلے یہ کھر خریدہ تھا ہم نے اس شام ہی شادی کرنی تھی شادی کے بعد میری نئی زندگی شروع ہو گئی تھی میرے شوہر کا نام نبیل تھا وہ بہت ہی اچھا انسان تھا اس نے مجھے پلکوں پر پٹھایا تھا کہتا کہ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے تم جیسے خوبصورت اور پیاری لڑکی مل گئی میں شرم سے سرخ ہو جاتی تھی ہماری زندگی بہت اچھی گزرنے لگی نبیل صبح ہوتل جاتا اور شام کو واپس کھا رہا تھا دن گزرتے رہے ہماری شادی کو دو ہفتے گزرے تھے کہ ایک دن میں گھر کی صفائی کرتے ہوئے ایک کمرے میں گئی اس کمرے کی جب میں نے علمانی کھولی تو میں دنگ رہ گئی اس علمانی میں زنانہ کپڑے چوتے اور میک اپ کا سامان وجود تھا یہ سب دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا مجھے یوں نگا جیسے نبیل نے میرے ساتھ دھوکے سے شادی کی ہے وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس نے وہ سے چھوٹ بولا کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں میں کافی دیر ستمے کی حالت میں کھڑی رہی مجھے اپنا وجود پہ چانم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا پاؤں من من کے بھاری محسوس ہو رہے تھے میں بڑی مشکل سے خود کو دھکیلتے ہوئے بیٹ روم میں آئی اور پیٹ پر بیٹ کر سوچنے لگی میری آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئی تھے شام کو جب نبیل آیا تو میں نے خود کو نارمل کر لیا تھا میں نے اسے محسوس ہی نہ ہونے دیا کہ میں نے دوسرے کمرے کی علماری میں سنانہ چیزیں دیکھنی ہے مجھے تجسس ہو گیا تھا کہ آخر وہ ان کپڑوں کا کیا کرتا ہے ممکن ہے وہ آن لائن کام میں کرتا ہو میں منتظر تھی کہ وہ خود ہی اس بارے میں بتا دے گا دو دن ہی گزرے تھے کہ ایک رات نبیل اٹھ کر دوسرے کمرے میں جلا گیا تھوڑی دیل بعد وہ کمرے سے باہر آیا تو میں اسے دیکھ کر حیرے سے اچھل پڑی اس نے زنانہ لباس پہنا ہوا تھا اور چہرے پر خوب میک اپ کیا ہوا تھا وہ ویسے بھی کلین شیف تھا میک اپ کرنے کی وجہ سے ان لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ مرد ہے یا عورت میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی میں اسے پھوچنے ہی لگی تھی کہ اس وقت پیرونی دروازے کی گھنٹی بجی میں جانے لگی تھا اس نے مجھے روک نیا اور کہنے لگا سنینہ تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں میں جا رہا ہوں اور صبح واپس آنگا مجھے پتہ ہے تمہارے دل میں بہت سے سوالات ہوں گے میں واپس آ کر تمہیں سب سوالوں کے جواب دوں گا پھر وہ چلا گیا جب وہ دروازہ پند کر رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا باہر ایک گاڑی کھڑی تھی اور وہ اس گاڑ میں بیٹھ کر چلا گیا تھا میں ساری رات جاک رہی تھی اس کی باتوں نے مجھے الچھا دیا تھا جاگتے اور سوچتے سوچتے صبح ہو گئی تھی آسان ہوئی تو میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی اب مجھے نید آ رہی تھی اس لیے میں جا کر سو گئی مجھے نہیں معلوم کہ نبیل کب آیا تھا جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ نبیل بھی سو رہا تھا اس نے لباس پتلا ہوا تھا اور چہرے پر میک اپ بھی نہیں تھا میں ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی جب تک میں نے ناشتہ تیار گیا نبیل بھی جا گیا تھا ہم نے خاموشی سے ناشتہ کیا میں دراصل اس کے بولنے کی مہنتصر تھی میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ عورتوں کا لباس پہن کر اور میک اپ کر کے کہاں جاتا ہے پھر اس نے خود ہی باتوں کا آغاز کیا کہنے لگا سنینہ چان تم جانتی ہو کہ آج کے دور میں کتنی مہنگائی ہے دو فقت کی روٹی پورا کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں ماموں کے ہوتل پر چوب کرتا ہوں جتنی وہ مجھے تنخواہ دیتے ہیں اسے میں اکیلے تو گزارا کر ہی لیتا تھا لیکن سوچتا تھا کہ جب میری شادی ہو جائے گی تو کیا میں اس تنخواہ سے گزارا کر سکوں گا میں اسی سوچ میں ہوتا تھا آخر مجھے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ اگر میں لڑکی بن کر کسی طوائف کے کوٹے بار جا کر مجھرا کروں تو اس طرح میں اچھے خاصے پیسے کمالوں گا اس طرح میں اپنی شادی سے پہلے بہت سارے پیسے بھی جمع کر لوں گا اور اپنا ایک الگ سے ہوتل کھول لوں گا چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا میں نے کچھ پیسے جمع کیے ان پیسوں سے زنانہ کپڑے خریدے میک اپ کا سامان لیا اور پھر ایک دن لڑکی کا لوب دھار کر میں ایک دوائف کے کوٹے پر گیا اس دوائف کے پاس مجھرا کرنے والی کئی لڑکیاں تھی میں اسی طرح کئی کوٹوں پر گیا اور کام مانگا آخر مجھے ایک کوٹے پر مجھرا کرنے کا کام مل گیا اس کوٹے پر ہر ہفتے ساری رات مجھرا ہوتا ہے لڑکیوں کا مجھرا دیکھنے کے لیے شہر کے بڑے بڑے رئیس ہتے ہیں کئی بار تو میں نے شادیوں میں جا کر مجھرا کیا ہے اور مجھے اچھے خاصے پیسے ملے تھے مجھے یہ کام کرتے ہوئے ایک سال ہو گیا ہے اور اب تک میں نے اچھے خاصے پیسے جمع کر لی ہے میرے ماموں کو بھی میرے اس کام کے بارے میں کچھ پتا نہیں میں نے ان سے خفیہ رکھا ہوا ہے اس کی باتیں سن کر میں حق کا بکہ سے رہ گئی میں تو یہ دیکھتی رہتی تھی کہ نبیل شاید پہلے سے شادی شدہ تھا اس کے غیر عورتوں سے تعلقات تھے اس لیے اس نے علماری میں زنانہ کپڑے اور میک اپ کا سامان رکھا ہوا تھا یہ باتیں بتانے کے بعد نبیل شرمندہ بھی ہوا تھا میں چپسی بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی تم کچھ کہو کی نہیں مجھے خاموش باگر اس نے پوچھا میں نے کہا کہ نبیل میں کیا کھوں مجھے تو آپ کی باتیں سن کر شوق ہی لگ گیا ہے ٹھیک ہے آپ نے پیسے کمانے کے لیے یہ پیشہ اختیار کیا اور نڑکی بن کر مجرہ بھی کیا لیکن میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ یہ پیشہ چھوڑ دیں میں آپ کے ساتھ مل کر کوئی چھوٹا موٹا کام کرلوں گی جس سے ہم دونوں پیسے کمائیں اور اپنا ہوتل کھولنے پہلے تو وہ نہیں مان لاتا لیکن جب میں نے اسے فورس کیا تو پلاخر اس نے میری بات مان لی اور مجھ سے وعدہ کیا کہ میں دو مہینے بعد یہ پیشہ چھوڑ دوں گا میں نے حامی پھر لی نبیل ہر ہفتے لڑکی کا روپ دھار کا ایک گار میں بیٹھ کر چلا جاتا اور صبح ہی واپس گھر آتا تھا مجھے صدمہ تو ہوتا تھا لیکن میں کیا کر دی نبیل نے دوائب سے دو مہینوں کا کنٹریکٹ کیا ہوا تھا جب اس کا کنٹریکٹ ختم ہو گیا تو اس نے یہ پیشہ چھوڑ دیا اس کے پاس اچھا خاصا پیسہ جمع ہو چکا تھا ہم دونوں نے مل کر چھوٹا سا کاروبار کھول لیا اور ہماری زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگی اس بات کو گزرے آج دس سال ہو گئے ہیں ہمارے تین بچے ہیں دو بیٹیاں اور ایک بیٹا مجھے جب بھی یہ یاد آتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں شکر ہے کہ نبیل نے میری بات مان لی تھی اور وہ پیشہ چھوڑ دیا تھا ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور ایسی مسید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ناظرین موسیقی